کانگریس کو اگر کشمیر میں دیکھیں تو ایک الگ ہی منظر اب نظر آ رہا ہے اگر ہم پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں تو کانگریس ڈوپتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب جہاں پہ یوٹھ کی انوالمنٹ ہو گئی ہے چاہے ہم وکار صاحب کی بات کریں یا آمیر صاحب کی بات کریں تو ایک ایری جنریشن نظر آ رہی ہے ابھی کانگریس میں اور اس وقت آج جو کانگریس نے یہاں پہ ایونٹ منکت کیا گیا ہے جو اندرہ گاندی کا جو مارٹی ڈوم ہے اس کے حوالے سے ایونٹ مارگنائز کیا گیا تھا اور جو وکار صاحب ہے انہوں نے بھی بڑے سٹیٹ فورڈ وے سے کہا کہ کانگریس اب واپس اُبھر رہی ہے اور جو بھائشپا ہے یا بھائشپا کے ساتھ جتنی بھی واقعی جو پارٹیز ہیں ان کی یہاں پہ کہیں جگہ نہیں رہے گی اگر کانگریس اسی طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی رہی میرے ساتھ کانگریس کی سپوکس پرسن سیگ آمیر صاحب ہے آمیر صاحب مجھے بتائیں کہ اگر ہم پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں پچھے کا جو سچویشن ہے وہ دیکھیں تو کانگریس کہیں نہ کہیں پر ڈوبتی نظر آ رہی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھیں تو کانگریس پھر سے اُبھرتی نظر آ رہی ہے چاہے ہم پورے ملک کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں تو کیسے دیکھتے آپ اس سے شکریہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کانگریس ڈوبتی نظر آ رہی تھی میں نے تب بھی کہا تھا کہ کانگریس جو ہے مضبوط ہے کچھ لوگوں کے نکلنے سے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کانگریس سے بہت سارے لوگ جو نکل گئے ہیں لیکن کانگریس جو ہے ہر بار مضبوطی سے سامنے آئی ہے تو جہاں تک آپ نے کہا کہ پیسے جو لیڈر گئے تھے دیکھئے کہ پورے ملک میں پورے ملک میں جو موجودہ سرکار جس طریقے کی سیاست چلا رہی ہے اور اس کے خلاف ہم نے مرچہ سنبھال آیا ہے اور پہلے سے اگر دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کرسی پہ وہ اگڑ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے پورے ملک میں جو ظلم چل رہا ہے اس کے خلاف واحد ایک پارٹی ہے وہ کانگریس پارٹی ہے جو ان کو اقتدار اور اگڑ کی کرسی سے اتار سکتی ہے اور ہمارے پاس سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوہ جو ہمارے لوگ ہیں یوہ نیتہ ہیں سب اوبر کے آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور بہت بہت محنت کرنی پڑی خاص کا جمع کشمیر میں سیاست کی جاری ہے کشمیر کو مدہ بنایا جا رہا ہے پورے ملک میں بیچا جا رہا ہے تین سو ستر کو منسوخ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس کا جو ہے ڈول بجایا گیا ہمارے پاس بچی ہے وہ ہمارا ووٹ ہے اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں اس ظالم اس فیسس رجیم کو اتدار کی کرسی سے اتارے تاکہ پھر سے پورے ملک میں اور خاص کا جمع کشمیر پھر سے وہ بہار آئے اور پھر سے ہمیں جمہوریت کا کوئی نشان اور اکثر آپ کی پارٹی سے بھی اس طرح کی کلیمز آئی ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس آپ اوپنلی لوگوں کے بیچ میں کیوں نہیں کرتے آپ ایک سیکیورٹی زون کے اندر ان ساری چیزوں کیوں کرتے ہیں تو یہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جسے یہ تنقید کی جاتی ہے کہ بھائیس پر جو بھی کر رہی ہے ایک کنٹرول ایٹموسفیر میں کر رہی ہے لیکن پروموشن اس کی جب دیکھتے ہیں تو ایک بڑے لیبل پہ ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہے یہ پروموشن ہی ہے یہ میڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں تانہ بانہ جس طریقے سے نیشنل میڈیا نے ایک طرفہ ہو گئی ہے جو ایک ایتھکس ہوتے ہیں ہی دکھا رہی ہے اور ہمیں ضرور بھی نہیں ہے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا عالی میں وزیر داخلہ کا یہاں دورہ ہوا پورے کشمیر کو سیل کیا گیا تھا اور بارہ مولا میں ان کا دورہ تھا آپ نے کہیں وہاں پہ ترنگا جنڈہ آپ کو نہیں ملے گا ابھی بھی وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی جنڈے لگے ہوئے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کے لیے اپنے دفتروں کے لیے اپنے محلوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے عیال کے لیے اپنے رشداروں کے لیے سیاست کی جاتی ہے انٹرس آب دھ پارٹی نوٹ انٹرس آب دھ کانٹری کو مدنظر رکھا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی جو ابھی بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے اتنی بڑی یاترہ آپ نے آپ نے اپنے عمر میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایسی یاترہ جو کانیا کماری سے کشمیر آئے گی لیکن کتنی میڈیا کوریس ان کو ملتی ہے اور جو بائی فوٹ ہے بائی فوٹ ہے بیس کلومیٹر دن کو چلا جاتا ہے پینتی سو کلومیٹر چلنا ہے ڈیڑھ سو دن کا سفر رہے گا اور راہول گاندی ایک سو پینتی سنتی سال پرانی پارٹی ہے راہول گاندی نے ایک یاترہ شروع کی ہے اور اتنی بڑی یاترہ لون کا حجوم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کس میڈیا کو وہاں پہ دیکھا کور کرتے ہوئے آپ کو اگر یاد ہوگا جب یہاں پر ایک نئی پارٹی کی جو فارمشن دی اے پی کی ان کا یہاں پہ جلسہ تھا جمہوں میں پارٹی وہ لانچ کرنے والے تھے اور اسی دن رام دلہ میدان میں ہمارا ایک راہول جی کا ایک جلسہ تھا جس میں لاکھوں کی بیڑ امڑی تھی ہم بھی گئے تھے لیکن اس کو کور نہیں کیا گیا تو میڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے ایک نیریٹیو چلا رہی ہے وہ نیوز نہیں دکھا رہی ہے وہ ایک نیریٹیو چلا رہی ہے ایک پروپگنڈا چلا رہی ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے ان کو ایک کام دیا گیا ہے جو ان کے ساتھ ہے ساری کی ساری میڈیا جو ہے ایک طرف چلی گئی ہے اور جو ان کی طرف نہیں ہے اس کو کئی نکالا جاتا ہے دبائے جاتا ہے وہ پریشان ہو کر چھوڑ دیتا ہے تو پولیسی کیا ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ سرکار کو ان کی حکومت کو کس طریقے سے کنٹینو کرنا اس حکومت کے لیے اس اقتدار کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا الیکشنز کی حوالے سے ابھی سبھی پارٹیز جو ہے پرپیئر ہو رہی ہیں اپنے آپ کو پرپیئر کر رہی ہیں اور کانگریس اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہے اسپیشلی ان دس پرسپیکٹیو جو الیکشنز ہو سکتے ہیں الیکشنز جہاں تک انتخابات کی بات ہے جہاں تک چناؤ کی بات ہے سب کو پرپیئر کرنا ہے جمہوری حق ہے ہر تنظیم کو ہر ایک شخص کو الیکشن میں اٹھے لیکن یہ چوروں کی جماعت ہے حالی میں جب میں نے ایک بیان دیا تھا تو ایک تنظیم نے بڑا مرچہ کھول دیا تھا بڑے میمز بنے تھے ایک بیڈیوز بنا دیا گئے تھے فوٹوز شیئر ہو رہے تھے میرے خلاف میں نے کہا تھا کہ ساری پارٹیز کشمیر پر ہی کیوں فوکس کر رہی ہیں پہلی بات اور جتنی بھی پرولیفریشن آف پارٹیز کریشن آف پارٹیز جو میکسیم ہوئی جمعوں میں نہیں ہوئی کشمیر میں ہی ہوئی کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں کے عوام کو یہاں کے منڈیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے چاہے وہ پچیس لاکھ ووٹوں کی بات ہو چاہے وہ جتنے بھی یہاں پہ آپ دیکھ لیے دو سال کسی پارٹی کی فارمیشن ہوئی ہے ان کا سسٹم آپ دیکھ لیجئے ان کی سیکیورٹی آپ دیکھ لیجئے ان کے اندزامات دیکھ لیجئے امید شاہ صاحب یہاں پر آتے ہیں تو وہ ان سے ملنے چلے جاتے ہیں تو ہم ان رکاؤٹوں کے باوجود ہم کوش کیونکہ ایک یقین ہے دیکھیں یقین ہے اقلیت کے خلاف پورے اس موجودہ سرکار نے ایک جنگ چھیڑ دی گئی ہے چاہے وہ مزدوں کی بات ہو چاہے وہ ازانوں کی بات ہو نمازوں کی بات ہو چاہے وہ ہجاب پر پابندی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کے سیکنڈ کلاس ٹیزن ہو آپ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے رائے دار ہو کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کا ملک نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ مغلل کے اولاد ہے کوئی کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے تاکہ یہاں کا جو مسلمان ہے پریشان ہو جائے پریشان تو ہے ہی ستایا جا رہا ہے پریشان ہے ہمارے اب ہمارے گھر تک بات آ گئی ہمارے زمینوں کو سید پر رکھا گیا ہے ہماری نوکریاں کہیں نہیں ہمارا جو نوجوان ہے ہمارا نوجوان ہے اس وقت درگس میں مبتلا ہے اب تو یہ اس کی بات تو کھون نہیں رہی ہے اس پر کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا ہے یہ آپ بیئر گلوسی سٹور پر رکھنے والے ہیں یہاں پر شراب کے ٹھیکے بھی کھل گئے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ یہاں پر تھیٹر لے آئیں گے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ بیئر گلوسی سٹور میں رلائیں گے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ یہاں پر ٹھیکے ڈال دیں گے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم کو ظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دائرے میں لڑیں گے ہمارے فائنل نوٹ میں آپ سے صرف ہیتنا چاہنا چاہوں گا کیونکہ آپ یوت کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر سپوکس پرسنٹ بھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پریزنٹلی کانگریس کی جو پلاننگ ہے اسپیشلی کشمیر کو لے کر وہ کیا ہونے والی ہے مختصر جانا چاہوں گا حالی میں ہمارے نئے صدر آئے ہیں وقارسول صاحب خود بھی ایک نوجوانی ہے اور نوجوانوں کو خوصلہ افضائی ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے عوام میں جا رہے ہیں بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں لیکن میڈیا پر نہیں دکھایا جا رہا ہے کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوانوں پر زیادہ فوکس ہو کیونکہ مسئلہ یہاں پر جو ہیں وہ نوجوانوں کے ستر فیصیدی یہاں جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں کی ہے چاہے یہاں پر تجارت سے جڑے لوگ ہیں چاہے ایپل فروڈ گورز کا آپ نے دیکھا ان کا مسئلہ ہوا چاہے وہ ہارٹی کلچر کا ہے چاہے ایری کلچر کا ہے چاہے ہمارے جو بیپار منڈل سے لوگ جڑے ہیں چاہے ہمارا گریب طبقہ ہے اور حالی میں ان نے جو پاڑی اور گجر طبقے کو لڑانے کی کوشش کی وہ بھی ایک بال فینک کی تاکہ یہ آپس میں الجے رہے ہیں اور ان کی سیاست چلے تو ایک میرا تو یہ کہنا ہے کہ جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں ایک بارہ ملا کے لیے ایک الگ سے منفیسٹ ہو ہوگا ہر علاقے کے لیے ایک الگ سے منفیسٹ ہوگا کس گھاؤں کو کیا چاہیے کس طبقے کو کیا چاہیے نوجونوں کو سپورٹس میں کہا ان کے لیے کیسے فیسلیٹیز کریٹ ہو سکتی ہے ایسبر جہاں پر ہم نوجونوں کی بات کریں چاہے ہم کسی طبقے کی بات کریں چاہے ہم بزنس طبقے کی بات کریں تو ہر ایک طبقے کے لیے ہر ایک ایریا کے لیے ہم نے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اس پر لوگوں کو لگا بھی دیا اور میں بھی اس میں لگا ہوں کہ کون سی چیز ہم کیا کر سکتے ہیں کس کے لیے کیا شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ تھے شیخ حامر صاحب جو کہ جبکشمیر کانگریس کے یہاں پہ سپوکسمن ہیں ان کا صافتہ اور کرماننا ہے کہ اب ایک نئی جو ہے پولیسی اختیار کی جاری ہے تاکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ایک پروگرام تشکیل کی جائے تاکہ جو وہاں پہ ضروریات ہے ان ضروریات کو کس طرح سے جو ہے منظر عام پہ لائے جا سکتا ہے گورنمنٹ کی نوٹس میں لائے جا سکتا ہے اور ان کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ان چیزوں پہ بھی جب جو کانگریس ہے اب کام کرنے والی ہے ان کا صاف طور پر ماننا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے سیاسی میدان کو چھوڑ کر اس کے باوجود کئی ایسے مسائل ہے جو نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے بیروزگاری سے ریلیٹڈ ہے ان ساری چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور کانگریس ایس وقت پرائیورٹی پہ اور پرائیمری لیول پہ انہی پوائنٹس پہ جو ہے ابھی اپنا فوکس بنایا رکھے ہیں آپ دیکھ رہے چلن مون میں ہوں میر مر سوئے نگر